اب تو گھبر آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم کہاں جائیں دیکھیں میری والدہ یہاں ہیں بین بھائی ادھر ہیں ان کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں اب یہ نرندر مودی جو ہے یہ کو بہت بڑے قبیلے سے تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میری ماں گھروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پالتی تھی ایک گریب کا بیٹا تھا وہ چانس ملے اس کو دوسری دفعہ آگیا اب تیسری دفعہ بھی اس نے ہوئی نرندر مودی کو جو موقع ملا انہوں نے بھارت کی تقدیر بدل دی میں نہیں بات کرتا وہ ہمارا دشمن ملک ہے میں ان کے فیور میں بات نہیں کر سکتا دنیا مان رہی ہے دنیا مان رہی ہے نا تو ہم صرف اکرہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بہت سے لوگ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ اپنی جان سے مطلب جو ہے وہ گئے ہیں کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ نوبت کیا آگیا کہ اب بجلی کے بل پہ لوگ جانے اپنی دیر ہیں حالات ہانا جنگی کی طرف جا رہے ہیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ملک میں جو اللہ اور رسول کے نام پہ یہ ملک بنا تھا اس میں پچھتر سال گزرنے کے باوجود ہمارے جو شہری ہیں وہ انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان سے اور جو بنیادی سولتے ہیں ان سے محروم ہیں اور جان بوجھ کے محروم کیے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں ان حکمرانوں کی نیت کیا ہے یہ نگران حکومت جو ہے یہ کیا سوچ کے بڑھا رہی ہے وہ پچھلے جو صاحب تھے اس آگڈار اور جو پچھلے کابینہ تھی وہ تو بڑے دعوے کرتے تھے ہم آئے آئے ہیں مہنگائی کا ہم حتمہ کر دیں گے اور وہ اس آگڈار پہ تو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ جب جہاز میں بیٹھ کے وزیراعظم اغسیٰ میں اترے یا ہیلیکپٹر سے یا جیسے بھی آئے پہنچے تو ان کے بلنگو باند دو میں مجھے دکھ ہوتا ہے وہ کہتے تھے بس یہ ایسے میں آیا ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر انہوں نے ایک آئیل ٹینکر دکھا کے اس قوم کو جو دھوکہ دیا کہ جی رشیہ سے تیل آ گیا اور سو رپیہ لیٹر پٹرول ملے گا میں پوچھتا ہوں انہوں کمرانوں سے کہ بھئی کہاں ہے آپ کی کارکردگی وہ بلند و باگ دو ہے آپ کے کہاں گئے اب صرف پٹرول ہوں نہیں پٹرول ہی نہیں مہنگا ہوا گیس مہنگی کر دی ہے بجلی مہنگی کر دی ہے کون سی انسانی ضرورت ہے جو شہریوں کو آسانی سے مجثر ہے ٹریپل ٹریپل سینچریان ہو رہی ہیں آپ پٹرول دیکھ لیں گریبان اس ہی نہیں پکڑنا ہے اس ہی عدل کرنا ہے ان کے ساتھ اور شہریوں کو بھی شاید کوئی اللہ تعالیٰ کو رحم کر دے بگرنا ان کو تو پکڑنا چاہیے شہریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آواز بلند کرنی چاہیے اپنے حقوق کی اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ فوری انتہابات کا آرڈر کرے جو کہ ابھی معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں اور یہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے کہ کیسے لوگ ہیں یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں پہلے پاکستان میں بیٹھا شہری جب رول موڈل دیکھتا تھا تو وہ امریکہ کی طرف نگاہ کرتا تھا انگلینڈ کی طرف نگاہ کرتا تھا وہ یورپ کو دیکھتا تھا اب جب وہ اپنے پڑوسی کنٹری بھارت کو دیکھتا ہے جہاں پہ تین روپے یونٹ بجلی سٹیم دستیاب ہے وہ صرف بنائی نہیں رہے بہت سی کنٹری اس کو بجلی دے بھی رہے ہیں اسٹیم بھائی ان کے جو حکمران ہیں بھارت کے جو حکمران ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں ہمیں تو نریندر مودی اور ہی بتائے جاتے ہیں یہاں پہ نریندر مودی نے کیا کیا ہے اس نے زراحت کا دیکھیں کیا نظام سیدھا کر دی ہے وہاں کاشکاروں نے اتجاج کی ہے اس نے ان کے بات مان لی ہے ابھی بجلی کا بتائیں آج تک مسئلہ وہاں کی آپ کو شکایت آئی ہے یہاں تو جو بھی آتا ہے اس کے دعوی تو ایسے ہوتے ہیں جیسے جنرل سے اسمان سے تاریٹ توڑ کے لئے پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا سب سے اینڈ پہ پاکستان کی طرح سے مبارک بات گئی ہے دنیا کی پانچویں اکانومی بن گئی ہے ان کے معاشیات مہرے معاشیات سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کوئی پالسی دیتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ سے بہتر تو بنگلہ دیش کا اور افغانستان کا ہے وہاں پٹرول تو اتنا مہنگا نہیں ہے سنتالس میں جو پاکستان بنایا تھا وہ آج کے دن کے لئے بنایا تھا ہم تو قائد اعظم کے آج بھی مکروز ہیں جناس صاحب کی نیتھ ٹھیک تھی انہوں نے ملک صحیح بنایا تھا ان کے بعد جو حکمران آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا وہ اس مٹی سے وفادار نہیں تھے انہوں نے کوئی حدمت نہیں کی انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا عوام کو ہمیشہ نعرے لگائے ہیں لیکن عوام کو محیوس کیا ہے کیا وجہ ہے وفادار بھارت کی مٹی پیدا کر رہی ہے یہاں کی مٹی وفادار ویدہ نہیں کر رہی ہے جا رہے ہیں نا لوگ لاکھوں لوگ چلے گئے ہیں اب تو گھبر آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے ہم کہاں جائیں دیکھیں میری والدہ یہاں ہیں بین بھائی ادھر ہیں ان کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا ہم نے تو جناہ کا پاکستان اقبال کا تصور پڑا تھا وہ بس آپ کتابوں کی حد تک رہ گیا میں کسی کو دوش نہیں دیتا دوش ان کو ہے جنہوں نے وعدے کیے اور پورے نے کیے اور اربون پہ لے کے یہ دوبارہ ادھر چلے گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کیسا لگتا ہے جب آپ اپنی پڑوسی کنٹری کو سوپر پاور کی دوڑ میں دیکھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں چھبیس کنٹریز اس کی کرنسی کے ساتھ ٹریڈ کرے ہیں بھائی ان کے کوئی مسائل اتنے تو نہیں ہیں جو ہمارے ہیں ارب چالیس کروڑ کے مسائل نہیں ہے لیکن بھائیس کروڑ کے مسائل زیادہ ہیں وہاں کبھی عامریت نہیں آئی وہاں کبھی فوج نے رات کو ڈاکے میں آگے آپ کے پارلیمان پہ قبضہ نہیں کیا ٹھیک ہے وہ جو اپنا نظام ہے جیسا بھی ہو کوئی جان سکتا ہے کہ واج بھائی بنے گا وی پی سنگھ بنے گا منموہن سنگھ بنے گا وہاں انہوں نے عام سے بندوں کو آگے لائے ہیں نظام چلا رہے ہیں اب یہ نرندرم مدی جو ہے یہ کوئی بہت بڑے قبیلے سے تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میری ماں گھروں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پالتی تھی ایک گریب کا بیٹا تھا وہ چانس ملے اس کو دوسری دفعہ آگیا اب تیسری دفعہ بھی اس نے ہو جانا ہے تیسری دفعہ ہو جانا ہے جو اس کا کوئی کمپیٹر ہے ہی نہیں یہاں رئیس اور مراہ اور یہ جاگیرداروں کے ہاندھان بیٹھے ہیں انہوں نہیں آگے آنا ہے اور کوئی آئے گا ہی نہیں یہ ایک کوئی پڑھا ہے جاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اپڑے کے چکر میں ڈالا ہوئے شہریوں کو خود وہ اپنی حکومتیں بناتے ہیں میں ایک سیاست دان کی سپیٹ سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے اگر دس منٹ کے لیے بورڈر کھول دینا تو پاکستانی بھارت کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ پورا بھارت دیکھے گا آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں اور یقین کریں ہماری عوام خوشی سے تالیاں بجا رہی ہوتے ہیں باتی باتیں نہیں کرنی چاہیئے آپ کو اپنی معوشی حالت بطر کرنے کے لیے سوچ دیں آپ کو ایک چانس ملے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے اعتورت سے آپ کو ایک چانس ملے کہ دنیا کی ایک معوشی طاقت چائنا جو ہے اس نے آپ سے تجارت شروع کی ہے آپ کو ایک کوریڈور بنا کے دیا ہے بھئی آپ وہ موقع گھاس سے کیوں گوا رہے ہیں آپ سی پیک کے ذریعے میں تو سمجھتا ہوں پاکستان اور چائنا کا بارڈر کھول دینا چاہیے یہاں سے لوگ ادھر جائیں جا کے کارو بھار کریں انڈیا کا بھی کھول دینا چاہیے سبزیاں جو کتنی مہنگی اس ٹیم ہوئی ہیں پیاز آپ دیکھ لیں انڈیا کا اس لیے نہیں ہم کھول سکتے کہ ان سے ایک جو سیاسی کشمکش بارڈر پہ وہ ہر وقت رہتی ہے وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ٹھیک ہے تو یہ ان کو یہاں آنے جانے دیں تو وہ یہ آپ کو ویسے ہی تنگ کریں گے پھر کہیں گے ایک یونٹی بنا دیں اس کو وہ تو پرانے بھارت کو بحال چاہتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے آپ نے کشمیر کی یہاں پہ بات کی اگر میں آپ کو بتاؤں جو ان کی والی سائیڈ ہے وہاں پر ایشیا کا سب سے لارجسٹ مال جو ہے وہ اس ٹائم بننے جا رہا ہے جمہو کشمیر والی سائیڈ میں بن جائے گا چلے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہاں کی پبلک کو فائدہ ہو ازاد کشمیر کی پبلک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے وہ یہ بتا دیں کشمیر کی پبلک کو کیا کمی ہے آپ کو کیا پتا ہے وہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ازاد کشمیر کے لوگ تو وہ تو اس وقت برطانیہ چلے گئے تھے جب ڈیم بن رہا تھا منگلہ ڈیم بن رہا تھا وہاں ان کو تو تھوڑے سے اضلاع ہیں وہ پونچھ اور اوپر باغ والی سائیڈ پر ذرا گربت ہے خوش ہے وہ پاکستان سے پاکستان سے خوش ہو نہ ہوں اپنے آل پر خوش ہے وہ آپ اپنی فکر کریں بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کی آلات تو دیکھیں اتنے پریشان چہرے کبھی دکھائی دیئیں اب میرے سے کیا آپ نے ہوتا ہے وہ ہے نا مجھے یہ بتائیں حالات کیسے بدلیں گے حالات کیسے بدلیں گے اپنا صبر و شکر کریں اللہ کو یاد کریں قرآن پڑھیں نماز پڑھیں میند مزدوری کریں یہ حالت بدلتی ہے لوگوں کے اپنے کام کرنے سے یہ جو آپ کو بڑے بڑے گھار اور کوٹھیاں نظر آتی ہیں نا یا تو کچھ لوگ باہر ہیں تو جو ہیں بھارت پورا کر رہا ہے جو ترقی کر رہا ہے بہت غربت ہے لیکن وہاں اس طرح گلے نہیں ہوتے عوام کے ہر وقت گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ابھی لگتے ہیں وہاں پہ ابھی ٹوائلٹس کی کمی ہے ہوگی لازمی ہوگی اگر ایک عرب سے زیادہ بادی ہے تو اتنے ٹوائلٹ کہاں سے موڈی صاحب بنوائیں گے اگر آپ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ سنیں تو انہوں نے خود کہہ ثابت نہیں ہوئی میرے نظر میں شہباز شریف صاحب تو لندن جا کے کہتے ہیں میرے سے پاکستان کی بات ہی نہ کرو میرے سے لندن کا پوچھو وہ تو ہیں شہزادے نا پاکستان میں ہے کون تو دونوں بھائی شہزادے ہیں بیٹی بھی ان کی شہزادی ہے وہ امیر لوگ ہیں ان کو کیا ہے یہاں آئیں وہاں جائیں خان صاحب کی بھی بات نہ کریں شہباز شریف صاحب کی بات نہ کریں کہ خان صاحب کو موقع ملا تھا ملک کی حدمت کرنے کا انہوں نے کیا کی ہے انہوں نے بھی کرپشن کی تو یہ ماننا پڑے گا کہ نرندر مودی کو جو موقع ملا انہوں نے بھارت کی تقدیر بدل دی میں نہیں بات کرتا وہ ہمارا دشمن ملک ہے میں ان کے فیور میں بات نہیں کر سکتا دنیا مان رہی ہے دنیا مان رہی ہے نا تو ہم صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے یہ جو آپ کے مہر معاشیات ہیں یہ آگڈار جیسے لوگ جو ہیں لیکن خوشی نہیں ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہے نہیں افسوس نہیں ہے انہوں نے اپنی میند سے دنیا میں مقام بنایا آپ لوگ بھی بنائیں آپ کے سیسے دن مر گئے ہیں ان کو اکل نہیں ہے یہ بھی پالسی بنائیں اچھے لوگوں کو آگے لائیں ابھی یہ شمشات اخترائی ہے لیکن مجھے دکھ ہوا ہے یہ جو وزیر حضانہ بنی ہے یہ گورنر سٹیٹ بینک تھی اس نے بجائے آگے معاشد کو سنبھال دی اس نے بھی اس آگڈار کی طرح ٹیکیں ہی لگائے ہیں قوم کو سر کس نے ٹیکیں نہیں لگائے پاکستان کو بھئی لگائیں اب کیا کریں افسوس ہوتا ہے ابھی موجودہ صورت ہے بہت افسوس ہے یہ جو پچھلا دور گزرائے چودہ ماہ کا ان پہ تو بہت افسوس ہے اور یہ موجودہ جو ایک نگران ہے ان کی تو اسیئے دی کوئی نہیں نوے دن کے لئے آئے ہیں لیکن یہ اتنا کریں گے کہ اتنا چودہ ماہ میں چوڑا گیا ہوگا جتنا تین ماہ میں یہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش والے جو پتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سولہ دسمبر میں بنگلہ دیش آزاد ہوا سولہ دسمبر انیسی اکتر کو تو انہوں نے پاکستان سے آزاد تو ان باتوں کا نہیں پتا اب ہسٹری تو پڑھیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندوستان سے یا انگریزوں سے آزادی نہیں لی ہم نے پاکستان سے لی اتنے تنگ تھے پتا نہیں تنگ تھے لیکن وہ آپ کو پتا ہے رونا لیلا ایک سنگر ہوئی اس نے یہ بات نور جان کے سامنے کر دی میڈم نور جان کے سامنے تو اس نے اس کو تھپڑ دے بارا تھا میڈم نے کیوں کہ بھئی اس کی سوچ غلط تھی نا کٹھا رہنا چاہیے تھا تھپڑ مار کے گھٹا ہو سکتا ہے کیا کٹھا نہیں ہو سکتا لیکن اپنے جذبات کا ازار تو ہو سکتا ہے نا دنیا پاکستان کو تھپڑ مار رہی ہے کھائیں آپ آپ بھی کھائیں میں بھی کھا رہا ہوں قوم ساری کھا رہی ہے آپ کا وزیراعظم کھا رہا ہے کیا ہے آپ کے پاس بتائیں دے صحیح ایک ٹوٹا ہوا موشی نظام کیا آپ دے رہے ہیں شہریوں کو لوگوں نے مزاگ تو کرنا ہے جس شہری کی جس فیملی کی